اس پارٹ میں موجود ہوں یہی وہ جنگلاتی علاقہ ہے جہاں پر اس وقت انکاؤنٹر فوج اور ملٹنٹ کے درمہ انکاؤنٹر جاری ہے اور ابھی تک جو ہے ایک ملٹنٹ مارے جانے کی اطلاع ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہی وہ آئریا ہے جہاں پر اس وقت جو ہے ملٹنٹ چھپے ہیں اور فوج نے پورے علاقے کو گیری میں لے رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے ملٹنٹ اس وقت جو ہے چھپے ہیں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جو ہے لاغاتار جاری ہے کوش ہے یہ کی جاری ہے کہ جو بھی ملٹنٹ اس علاقے میں چھپے ہیں انہیں نیوٹرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو ہم دور دور سے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے اس وقت جو ہے فوج لگی ہوئی ہے اور ہر طرف سے دونوں نے پورے اس جنگلاتی آریا کو جو ہے گیری میں لے رکھا ہے جس کے وجہ سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وقت پی وقت پیسے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے اور کوششیں یہ کی جاری ہیں کہ جو بھی ملٹنٹ اس علاقے میں موجود ہیں اور یہ فوری طور جو ہے نیوٹرلائز کیا جائے یہی وہ علاقہ ہے جو ترمکھن ٹاپ مانا جاتا ہے جہاں پر اس وقت جو ہے اس ایریا کو پوری طرح سے جو ہے فوج نے گیری میں رہے رکھا ہے اور بڑے پائمانے پر جو ہے اس وقت تلاشی کاروائی جاری ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا جو فوج نے پہلے ہی ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ملٹنٹو کو فلحال مار گرائے ہے اور ایک اس میں ایک فوجی جوان زخمی بھی ہونے کی جو ہے اطلاع اطلاع خبر جو محصول ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پر کسی شخص کو بھی جو ہے آنے جانے کی اجازت نہیں ہے تمام جو بھی لوگ یہاں دودرا سے جنگل کی طرف رکھ کر رہے ہیں انہیں واپس بگانے کی کوشش کی جاری ہے اور پورے جنگلاتی ایریا کو جو ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیمرہ چیم جو وی جی ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پورا ایریا جو ہے وہ فوج نے اس وقت محاصر میں لے رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت چھپی بیٹھیں ملٹنٹو کی تلاش جو ہے ویسال جاری ہے اور وقفے وقفے سے جو ویسال میں آپ کو کہوں کہ جو یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فائرنگ کا تبادلہ بھی جو ہے جاری ہے اور دور دور سے آپ کو دیکھنے کی کوش کریں گے کہ یہاں پر جو ہے فوجی جوانوں نے پورے علاقے کو جو ہے گیرے میں لے رکھا ہے جی ویسال جی یا کیا یہ ادازہ لگ پا رہا ہے کہ یہ جو درشتگرد ہے ایک تو پہلے یہ بات آئے تھے کہ دو سے تین ہیں ایک مار گھرایا گیا کیا یہ ستھانی ہے مقامی ہے یا پھر یہ سرحت پار سے آئے ہیں یا ان میں کیا خاص طور سے چکی ابھی کئی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ اور افغانستان یا پھر پاکستان کہاں سے یہ ہے کچھ ان کا پتا چل پا رہا ہے آہ ویسال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کل سے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تین شرابی ملٹنٹ جو ہے یہ پاک ٹرینڈ ہے اور انہوں نے اس علاقے میں جو ہے دستک دی ہے یعنی یہ کامیاب ہوئے ہیں لوسی پار کر کے اس پار آنے کی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ ہیں پاکستانی ملٹنٹ ہو سکتے کیونکہ لاغتار جو دو انکاؤنٹر یہاں پر ہوئے ہیں جو کرنا سیکٹر میں دو انکاؤنٹر ہوئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے سبھی ملٹنٹ جو ہے وہ پاکستانی تھے تو یہی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاک ٹرینڈ ہو سکتے ہیں پاکستان سے آئے ہوں گے اور یہاں پر اس طرح کے تقریبی کاروائی ہیں جو انجام دینے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لاغتار یہی کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو انکاؤنٹر ہوئے دو انکاؤنٹر میں پاکستانی ملٹنٹ مار گرائے ہیں تو کوشش یہی پولیس اور آرمی کے ذرائے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں یہ پاک ٹرینڈ ہو سکتے ہیں جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ علاقہ پورا آہ بانڈی پورا سے بھی ملتا ہے بارہ ملا پیر پنچال والا علاقہ ہے لاغتار جو ہے یہاں پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت فوج کی مزید ٹکڑیاں جو ہے فوج کی مزید ٹکڑیاں جو ہے علاقے میں رہوانہ کی گئی ہیں اور لاغتار جو ہم یہ کہیں گے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے کوششیں یہ کی جارے ہیں کہ پورے علاقے کو جو ہے سرچ میں لے رہا کہا ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی ملٹن ہم کہیں گے کوئی بھی ملٹن فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس حوالے سے جو ہے کوششیں جاری لاغتار کوششیں اس وقت جو ہے فوج کی جاری ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے فوج اس سے پہلے بھی لاغتار جو فوج اور ملٹنٹو کے درمیان لگاتار اس طرح کے انکاؤنٹر سو رہے ہیں اور اس وقت فوج کی مزید ٹکڑیاں جو ہیں وہ علاقے میں رمانہ کی گئے جی ویسال یہیہ بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے ہم آپ کے پاس پھر لوٹیں گے مزید اپڈیٹ کے لیے تو یہیہ ہمیں بتا رہا تھے کہ کافی یہ دینس فورسٹ ایریا ہے جیسا آپ اسکین پر دیکھ پا رہے ہیں اور انکاؤنٹر جاری ہے ایک ملٹنٹ مار کی رایا کیا ہے